السلام علیکم دوستو اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق آج کی ریسپی وائٹ چکن کی ہے جو بہت ہی مدیدار بننے والا ہے اس لئے پوری ویڈیو دیکھیں گے تاکہ آپ کو سی پتہ چلا سکے سب سے پہلے ڈیڑھ سے دو کپ آئلیں آئل کو گرم کرنا ہے آئل جو ہے وہ اچھا آئل ہونا چاہی ہے ڈالڈا آئل تاکہ اس میں ٹیسٹ بھی اس کا سی اچھا ہاتا ہے آئل کو سب سے پہلے گرم کریں آئل گرم ہو جائے تو اس کو ایک کلو چکن لینا ہے اس میں ہم نے چکن کو فرائی کر لینا اچھی طرح سے اچھی طرح الہا لیں بہت سکتا ہے تو چکن کو جو پڑی بھوٹی ہے اس میں کٹ لگا لیں اچھی طرح تاکہ اس میں بات میں منصال اچھی طرح چل جائیں پانچ سے ساتھ منٹ اس کو آپ نے جسی طرح آئل میں فرائی کرنا ہے اچھی طرح فرائی کر لیجئے اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں یہ بالکل فری ہے سبسکرائب کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں بٹن دبا دیا کریں اب یہ اس میں پانچ ساتھ منٹ ہو گئے تھے ہم نے ادریک اور لیسن کا پیت شامل کرنا ہے اور مکس کر لینا ہے اچھی طرح الہا لیں اچھی طرح مکس کر لیں میرے جو سبسکرائبر ہیں ان کو کچھ تھوڑا نیا نیا فیل تو ہو رہا ہوگا لائٹ کا بند بس کی ہے اور اس کے لئے ٹرائپورڈ کا بند بس کی ہے تو اس کے لئے بھی آلہ دعا سے لائک بنتا ہے کوکنگ چینل خرچہ بڑا کرواتا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں ہم نے دہی لینی ہے تقیبا کہ ڈیڑھ پورڈ دہی ہونی چاہیے دہی لے کے ڈیڑھ پورڈ کی بس میں خوشک دھنیا اور زیڑا کا پورٹر شامل کرنا ہے اس میں اور اس ٹائم تک آپ نے پکانا ہے جب تک یہ نہ صحیح خوشک نہ ہو جائے دہی اپنا پانی بھی زیرا چھوڑتی ہے اس کو پانچ سی سات منٹ مزید آپ اس کو پکائیں گے تقیباً پانچ منٹ ہونے والے ہیں اس میں پانی باقی ہے مزید اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اس کو ہلاتے رہیں تاکہ ایک ہی جگہ پہ رکھے 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 جل نہ جائے ہلاتے رہی ہے اس ساتھ اچھی طرح یہ تھوڑا جو وائٹ چگن کی ریسپی ہے آئیل اس میں تھوڑا زیادہ لیتی ہے اس کو ٹیلے اسٹم تک ہم نے پکانا ہے جب تک اس کی نا وہ سمیل سی ختم نہ ہو جائے اس میں ہم نے اسٹم ڈال دی ہے کریم جو ہے وہ لینی آپ نے کوئی بزار سے کریم مل جائے گی نیسلک کریم اس میں ہم نے ایک پیکٹ ڈال لینے مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں ڈالی جائے کریم اچھی چیزیں دیں گے جارہ اچھا ٹیسٹ دے گی تو کوشک کریں کہ جو نیسلے والی ہے وہ لیں اس کا ذرا ٹیسٹ سی رہتا ہے مکس کر لیں اس کو اچھی طرح سے زیادہ مثالیں اس میں نہیں ڈال لیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نہ تو پیاز ڈالے ہیں نہ ہی ٹیماتر وغیرہ کچھ بھی نہیں اس میں ڈالا گیا ٹیلیس کو مکس کریں گے یہاں پہ آپ اس بے ذائقہ کا کالی نے جو میرچ ہے اس کا پوڈر ڈالیں گے ایک چمچ یا ڈیٹھ چمچ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہر ہی میرچ ڈالیں اس کی خوبصورتی کے لیے بھی اور بہت میں بھی اس کے ٹیسٹ کے لیے مزہ کرے گی صحبت میرچ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی آپ کی چکن تک اپنے گل چکا ہے لیکن مزید اس کو ہم دو سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے مزید تھوڑا جو پانی رہتے ہیں تاکہ خوش پہ جائے نمک اس بے ذائقہ اس میں ڈال لیں اور ایک سے دو نمو کا راس اس میں نچوڑ لیں یہ بھی اس کے ذائقہ کو بڑھا دے گا مزید اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے خوش دنیا جو ہے وہ اس طرح کٹا ہوا ہے اوپر ڈال لیں اس کی خوبصورت بھی کرے گا اور اگر سے دنیا کی بنہار جو ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے ہر ٹش میں ہی جو بھی کو گنگ کی جاتے ہیں چاہے گوشت ہو سبزی ہو جو بھی ہو مکس کر لیں تقریباً یہ ہماری وائٹ چکن کی ریسپی آخری مرائل میں تیار ہو چکی ہے الحمدلللہ کے شکر ہے جو وائٹ چکن کی ریسپی تیار ہو چکی ہے ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم